اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ دامن اور بازوں کے پیچ کی کٹنگ بتاؤں گی ویورز دی پیچ کی کٹنگ کرنے کے لیے اس طرح کا ٹول ہونا ہمارے پاس لازمی ہے اس ٹول کو اچھے سے آپ گرم کریں اور امرائیڈری کے ساتھ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی کٹنگ کریں ویورز یہ ٹول زیادہ گرم ہو جاتا ہے اس لیے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے امرائیڈری کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لگاتے ہوئے آپ کٹنگ کریں ویورز ہاتھوں کو بھی بچا کے رکھنا پڑتا ہے اس سے ہاتھ بھی جل سکتے ہیں اور جو پیچ والا کپڑا ہے پیچ پہ اگر لگ جائے کہیں سے بھی تو سراخ ہو سکتا ہے اس لیے احتیاط سے آپ کٹنگ کریں اس سے بہت اچھی اور نیٹ کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں اس کی بھی کٹنگ کریں اب دوسری سائٹ سے اسی طرح کٹ بناتے ہوئے امرائیڈری کے ساتھ کٹنگ کریں ویورز اگر آپ سیزر کے ساتھ اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دھاگے رہ جاتے ہیں جو بہت ہی بورے لگتے ہیں اگر آپ بھی اس طرح گھر میں کٹنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس بھی یہ والا ٹول ہونا لازمی ہے اس سے بہت ہی اچھے سے کٹ بنتے ہیں ویورز اگر آپ کا پیچ زیادہ امرائیڈری والا ہے تو اس کی اس طرح کٹنگ کرنا مشکل ہوتی ہے وہ امرائیڈری والی مشین کے ساتھ ہی لگتا ہے جو بڑے کٹ والے ہوتے ہیں اس کو آپ اس طرح کٹ کر سکتے ہیں کپڑے کو ویورز اس سے بہت ہی اچھے کٹ بنتے ہیں کوئی بھی ایکسٹرا دھاگہ نہیں رہتا اچھے سے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ ہو جاتی ہے اب پیچ لگانے سے پہلے جو کپڑا ہمارے پاس ہے جس پہ ہم نے پیچ لگانے ہے یہ بازو کا کپڑا ہے اس کو پہلے باریک فولڈ کر لیں اور پیچ کو اوپر رکھتے ہوئے سلائے لگائیں ایمبرائٹری کے ساتھ کناری پہ سلائے لگائیں اسی طرح ہم دامن کا پیچ لگائیں گے ویورز میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اب کپڑے کو سیدھا کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائے لگائیں ویورز یہ پیچ نیچے بڑھا کے لگائیں ہیں اس لیے اس طرح آپ لگا سکتے ہیں اگر کپڑے کے اوپر رکھ کے لگائیں تو بقاعدہ اس کے اوپر ایمبرائٹری کرنی پڑتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ